نمشکار میں ہوں راج کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کا جمو کشمی جی ہاں اس سمیے کی نگری اگر نگری مجھ پر کمیٹی کی بات کروں تو سب سے بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ نگری نیوازیوں کے لیے ہے نگری کے لوگوں کے لیے ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس اپ ڈیٹ کو سانجا کیا جائے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج تیڈیو میں میرے ساتھ کے مہمان ہے جو اس جانکاری کو آپ تک پہنچانا جاتے ہیں آپ صحیح سمجھے کہ اس میں میرے ساتھ نریش کمار جی ہیں جو بار نمبر پانچ کے ہیں حالانکہ کچھ پیسہ آیا ہے فنڈ آیا ہے جس کو لے کر وہ جانکاری دیں گے تو آئیونی سے بات کرتے ہیں جانے کا پر یاس کرتے ہیں کہ کتنا فنڈ کس بار میں آیا اور کیا کچھ ملا ہے نگری کو جو اس بار جو فنڈ آیا ہیں آئیونی سے جانتے ہیں تو میرے ساتھ سمیں اپستیت ہو چکے ہیں نریش کمار جی جو بار نمبر پانچ کے پارشد ہیں جی نریش کمار جی آپ کا سواگت ہے میرے سٹیڈیو میں تو آج کی جو جانکاری ہے وہ آپ سے ہم سانجھا کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے سانجھا کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ نگری کو آج کیا کچھ ملا ہے مونچپر کے میٹی میں نریش کمار پیسہ آیا ہے بار نمبر پانچ کا پارسد آج میں نگری باشیوں کو جے بتانا چاہتا ہوں کہ جو فنس آیا ہے نگری کے لیے اور سنجان گارڈ کے لیے میں تو پہلے دھنی آباد کرتا ہوں جو اربن لوکل بارڈی کے ڈریکٹر ہیں پنیت سرماجی اور پوری نگری کی طرف سے ان کا میں تھانکس کرتا ہوں اور نگری باشی کو جے بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو فنس آیا ہے سنجان گارڈ کے لیے پہلے تو تری لاکھر پیار جو سنجان گارڈ بہاں پول کے نیچے ہیں اس کے لیے تری لاکھر پیار اور جو ہائیس کینٹری سکول کے سامنے ہیں جو سنجان گارڈ اس کے لیے بیس لاکھر پیار جو دسہرہ گرونڈ میں سنجان گارڈ ہے اس کے لیے تیس لاکھ اور جو بس ٹرینڈ بن رہا ہے بس ٹرینڈ جو بن رہا ہے اس کا ہم نے دیا اس کو چالے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور لوگوں کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے نگری باشیوں کو کی مونسپل کمیٹی میں کیا آ رہا ہے اس لیے میں آج دوبارہ آپ کو بہت خوشکوری ہے اور میں ڈریکٹر صاحب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ڈریکٹر صاحب جو گرانٹے دی ہے مونسپل کمیٹی میں اور آپ سے گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی برسانت کا موسم آ رہا ہے اس گرانٹوں کا بہت پینٹنگ گرانٹے ہیں جو نئے فارم لگے ہیں ان کو فارس دیا جائے جلدی سے جلدی اور میں آپ کا بہت سکریادہ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے کو دو کروٹ اور چالی لاکھ رویہ آپ نے ہمارے کو دیا میں آپ کا بہت انعابات کرتا ہوں اور اور گجارش کرتا ہوں کہ جو یہ نو نو لاکھ رویہ دیا ہے ڈریکٹر صاحب اس نو لاکھ سے تو ایک گلی بھی نہیں بنتی ہے میں آپ سے جو گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ فارس تھوڑا گلیوں اور ناریوں کے لیے الگ سے دیا جائے اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو فنڈس نو نو لاکھ رویہ ہمارے کو ڈریکٹر صاحب نے دیا ہے اور میں کوئی گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ پدان منطری پدان منطری صاحب کہتے ہیں کہ ہر لاکھا ہر گھر پکا ہونا چاہیے اس لیے میں آپ سے گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو نو لاکھ رویہ فنڈس ہے یہ کم ہیں سب ہی باڑوں کے لیے کم سے کم تیس تیس لاکھ رویہ یا پچاس لاکھ رویہ دیا جائے جو بکاس بدی صاحب بولتے ہیں بکاس میں تو جہی گجارش کرتا ہوں کہ ڈریکٹر صاحب ہمارے کو لگ سے باڑوں کے لیے پیسہ دیا جائے جا ہند جا بھارت